question number two ہے اس میں میں کہا گیا ہے کہ بتاؤ کون سے rational ہے اور کون سے irrational ہے اب یہ پہلی رقم ہے five اگر کسی رقم کا جذر پورا آجے نا جیسے one اس کا جذر one ہوتا ہے four اس کا جذر two ہوتا ہے nine کا جذر three ہوتا ہے تو یہ ہوتے ہیں rational اب پانچ کا جذر نہیں ہوتا تو پرفیکٹ سکیر نہیں ہے تو کیا کہیں گے یہ کہہ ہے irrational اگر کوئی رقم بٹے میں لکھی ہو تو وہ ہوتی ہے rational باقی اس کو divide کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریکنگ ہے وہ ہم نے پیچھے کیا تھا اب پوائنٹ میں رقم لکھی ہو وہ بھی rational ہوتی ہے اور اس کی reason آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ terminating ہے یعنی اگر کوئی terminating ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے rational ہوتا ہے اب چوتھا بارڈ میں دیکھیں تو 81, 82, 81, 82 repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے recurring ہے تو recurring جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے rational ہوتا ہے recurring rational کیا ہوتا ہے rational ہوتا ہے پوائنٹ کے بعد جو آپ پورا آیا ہوگا ہے تو یہ بھی کیا ہے rational ہے کیوں rational ہے آپ کہیں گے terminating decimal ہے اس لیے terminating decimal آسان الفاظ میں سنیں تو بٹے میں رقم ہو تو وہ بھی rational ہوئے گی point میں رقم ہو تو وہ بھی rational ہوگی اگر کسی رقم کا جذر پورا نہ آ رہا ہو جیسے میں نے بتایا کہ one کا جذر آتا ہے four کا آتا ہے nine کا بھی آتا ہے لیکن five کا جذر نہیں ہوتا اسی طرح three کا نہیں ہوگا seven کا بھی نہیں ہوتا perfect square نہیں ہے perfect square کون سے ہوتے ہیں four کا one کا nine کا sixteen کا eight twenty five کا ایسے ٹھیک ہے five کا جذر نہیں ہوتا اس لیے یہ کیا ہی rational ہے ٹھیک ہے مچو